اسلام علیکم میں ہوں دیر امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی جاندار کو کوانٹم انٹینگلمنٹ کے پروسس سے گزار سکتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا لیکن اب ایک ریسرچ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک بہت چھوٹے مایکرو سکوپک سائز کریچر کے ساتھ جسے ہم ٹارڈی گریٹ کہتے ہیں ایسا کر لیے اور اس کا مطلب کیا ہے یہ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ٹارڈی گریٹ کیا ہوتے ہیں ٹارڈی گریٹ ایسے مایکرو سکوپک کریچرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹریمو فائل ہیں ایکسٹریمو فائل کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سخت حالات میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیمپریچر میں زندہ رہ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ میں زندہ رہ سکتے ہیں بہت زیادہ ریڈیشن کو سہار سکتے ہیں تو ایکسٹریموں فائلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ریزلینٹ زدی قسم کے کریچرز ہوتے ہیں جو کہ ایگزیسٹ کرتے ہیں اور ان میں ہی موجود ہیں اور ان پر میں ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ میرے چینل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اسے دیکھ سکتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ ایک ایسا پروسس ہے جس میں دو چیزوں کی سٹیٹ کو دو پارٹیکل کی سٹیٹ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان پارٹیکلز کو اب جتنا بھی دور لے جائیں وہ ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کوانٹم سٹیٹ کو شروع میں بہت سے سائنس دانوں نے شک کی نظر سے دیکھا اس کی وجہ میں آپ کو آنے والے ویڈیو میں بتا رہا ہوں چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ کی تو اس کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ایک بہت سمپل ایکزیمپل ہے فرض کیجئے کہ دو بھائی ہیں اور جڑوہ ہیں ہم عموماً میری کلاس میں بھی دو بھائی پڑھتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک بھائی اگر بیمار ہوتا ہے تو دوسرا بھی بیمار ہو جاتا تھا ایک بھائی اگر کراچی ہے اور دوسرا لاہور میں ہے ایک بیمار ہو رہا ہے تو اسی وقت دوسرا بیمار ہو رہا ہے اب یہ حرانی کی بات ہے کہ ان کے بیچ میں ایسا کون سا چینل ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں کسی قسم کی کمیونکیشن نہیں ہوتی تھی لیکن دو جڑوہ بھائی بیمار ہو رہے ہیں تو یہ ایک رف اگزیمپل ہے کونٹم انٹینگلمنٹ کی جب ہم چھوٹی دنیا میں جاتے ہیں سب اٹومک لیول پر جاتے ہیں تو وہاں پر پارٹیکلز آپس میں اس طریقے سے انٹینگل ہوتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کو دور دور کر دیا جائے ان کو کہیں بھی رکھ دیا جائے تو جب ایک پارٹیکل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو اسی وقت دوسرے پارٹیکل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو یہ تو بڑی آسان سی بات آپ کو لگے گی لیکن آئنسٹین نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا تو فرض کیجئے کہ ایک پارٹیکل زمین پر ہے اور ایک پارٹیکل ہماری ساتھ والی گلیکسی میں موجود ہے اور وہ دونوں انٹینگلڈ ہیں تو جیسے ہی زمین پر موجود پارٹیکل کی سٹیٹ چینج ہوگی سپن چینج ہوگی سپوز ہم سٹیٹ میں سپن لے لیتے ہیں سپن چینج ہوگی اسی وقت جو ساتھ والی گلیکسی میں پارٹیکل ہے اس کی بھی سپن چینج ہوگی اور ان کے بیچ میں کوئی انفرمیشن پاس نہیں ہوگی کیونکہ اگر ان کے بیچ میں انفرمیشن پاس ہوگی تو اس کو تو سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے موو کرنا ہوگا اور آئنسٹین کا جو بیریئر ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا کہ کوئی چیز بھی سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے موو نہیں کر سکتی یعنی اس بیریئر کو کروس نہیں کر سکتی تو اس لیے اسے بہت حیرانی سے دیکھا گیا کہ ہر جگہ پر کسی بھی ڈسٹنس پر یہ ایکشن کیسے کام کر سکتا ہے اس لیے ہم نے اس پر بہت سے ویڈیوز بھی بنایی آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ انٹینگلمنٹ ایک فیکٹ ہے ہم بہت سے ایسے ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں اور اب تو بہت سے اپلیکیشنز بنا رہے ہیں جس میں انٹینگلمنٹ کام کرتی ہیں ہم الیکٹرونز کو انٹینگل کروا کر ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں ہم پروٹونز کو انٹینگل کر چکے ہیں یعنی دو پروٹون کو اپس میں قریب لائے اور ان کو انٹینگل کیا اور اس کے بعد ان کو الگ الگ کیا اور جب ایک پروٹون کو اس کی سٹیٹ کو چینج کرتے ہیں تو دوسرا بھی چینج ہو جاتا ہے ایمیجیٹ انفرمیشن ہمیں ملتی ہے ایٹمز کو انٹینگل کر چکے ہیں ہم مولیکیولز کو بھی انٹینگل کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن مولیکیولز سے آگے کیا ہم چھوٹے چھوٹے ہیروں کو ڈائیمنٹز کو بھی آپس میں انٹینگل کر چکے ہیں تو میں آپ کو دو ہزار گیارہ میں لے کے چلتا ہوں ریفرنس دے رہا ہوں اور دو ہزار گیارہ میں ایک پیپر پبلش ہوا نیچر میں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے بہت ملی میٹر سائز دو چھوٹے چھوٹے ہیرے لیے جن میں کاربن کی چینج ہوتی ہیں اور ان ہیروں کو آپس میں انٹینگل کیا ان دو پیسیز کو آپس میں انٹینگل کیا اور اس کے بعد ان کو کچھ فاصلے پر رکھا گیا اور جب ایک ہیرے پر لیزر برسائی جاتی تھی تو وہ وائبریٹ کرتا تھا تو دوسرا ہیرہ جس پر لیزر نہیں برسائی جاری وہ بھی وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا تھا یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب ہم نے روم ٹیمپریچر پر اور ایمبینٹ پریشر پر نہ تو ٹیمپریچر کو اوپر نیچے کیا نہ ہی پریشر کو بدلا ہم نے انٹینگلمنٹ اچھیو کی اور وہ بھی ہیروں سے تو میں آپ کو اس پیپر کا یہاں پر ریفرنس بھی دکھا رہا ہوں اور تصاویر بھی دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے لیزر بیم بھی برسائی جاتی ہیں اور ان ہیروں میں وائبریشنز کو دیکھا جاتا ہے اس ریسرچ پیپر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریفرنس کے طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دوسری ریسرچ کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو کہ نیچر میں اگزسٹ کرتی ہے انٹینگلمنٹ نیچر میں تو اگزسٹ کرتی ہے اور یہ ریسرچ کی یو سی برکلین یونیورسٹی کا نام بھی بتا دیا اور اس میں فوٹو سنتیسز جس کے ذریعے ہم سن لائٹ کو الیکٹرو کیمیکل انرجی میں بدلتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں بھی انٹینگلمنٹ استعمال ہوتی ہے اور لیف پتا انٹینگلمنٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ پورا کا پورا پروسس کرنے کے لیے جب ہمیں یہ پتا چلا تو ہم آرٹیفیشل لیف بنانا شروع کر چکے ہیں اور اس میں انٹینگلمنٹ کے استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کلین انرجی حاصل کر سکیں ہم سورج سے ایسی انرجی حاصل کر سکیں جس میں نہ تو گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس ہوں اور کوئی بھی ایسا ویس پروڈیوس نہ ہوں ہماری دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم آرٹیفیشل لیف بنا رہے ہیں تاکہ سورج کی روشنی سے انٹینگلمنٹ کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ انرجی حاصل کر سکیں اور پھر میں آپ کو ایک اور اپلیکیشن کی طرف لے کے آتا ہوں انٹینگلمنٹ کی جسے کوانٹم ریڈارز کہا جاتا ہے تو ایک ریڈار کیسے کام کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹینہ ہوتا ہے جو کہ ایک بیم پھینکتا ہے الیکٹرمیگنٹک ریڈیشن کی ویو کی جو کہ جہاز کو لگ کر واپس آتی ہے اور جب وہ جہاز کو لگ کر واپس آتی ہے تو اس کے اینگل سے اس کے ڈیلے سے اور اینگل سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جہاز ہم سے کتنی دور ہے اور کتنی تیزی سے ہمیں اپروچ کر رہے ہیں ریڈارز پر میں بھی میں مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ریڈارز کو لانگر ویو یوز کرنی پڑتی ہے کیونکہ جہاز میں سٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی ہوتی ہے تو وہ لمبی ویولیندھ والی ویوز بھیجتے ہیں تاکہ وہ جہاز کو لگیں اور واپس آئیں لیکن اب بات آ رہی ہے کونٹم ریڈار کی کونٹم ریڈار میں دو بیمز پیرلل میں پروڈیوز کی جاتی ہیں ایک بیم کو ہم ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ہوا میں دوسری بیم ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ دونوں کونٹم لی انٹینگلڈ ہیں ٹھیک ہے جی دو بیمز ہیں دونوں انٹینگلڈ ہیں ایک بیم کو ہم نے جہاز کی طرف پھینکا وہ جیسے ہی جہاز کو جا کے ٹکرائے گی اس کی سٹیٹ چینج ہوگی اب اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں دوسری بیم جو کہ ہمارے پاس ہے اس کی سٹیٹ اسے وقت چینج ہو جائے گی تو ہمیں انسٹنٹلی پتا جال جائے گا کہ جہاز کس اینگل سے کتنی سپیڈ کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے اب اس کو ذرا بڑھا کریں یہ تو ہم نے بعد کی جہاز کی لیکن اگر ہم کسی سیلسٹیل باڈی پر جو ہم سے بہت دور ہیں اس کی طرف الیکٹر مگنیٹک ویوز بھیجیں سیگنلز بھیجیں اور وہ جا کے جیسے ہی وہاں پہ پہ پہنچے یہاں پر ہمیں پتا چل جائے کہ وہاں پر کس قسم کے ایٹماسفیر ہے اور اس کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ یہی پر ہمیں مل جائے اس کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی ٹیکنالوجی ڈویلپ کی جا سکتی ہے اس لئے اب آخری ایکسپریمنٹ کی طرف آتے ہیں جس میں ہم نے کوانٹم انٹینگلمنٹ میں پہلی مرتبہ جانداروں کا استعمال کیا اور وہ جاندار ہیں ٹارڈی گریٹس ٹارڈی گریٹس کی کالونیز کو گولیوں پر بسا کر اور گولی چلائی گئی اور اس کو ہٹ کیا گیا دیوار کے ساتھ لیکن پھر بھی ٹارڈی گریٹس زندہ رہا گئے اتنے سخت جان یہ مایکروسکوپک کریچرز ہیں انہیں گرم پانی میں رکھا گیا اُبلتے ہوئے پانی میں رکھا گیا سروائب کر گئے انہیں ویکیوم میں رکھا گیا سپیس کے سروائب کر گئے اور غلطی سے کچھ ٹارڈی گریٹس چاند پر بھی پہنچ چکے ہیں تو وہاں پر بھی ٹارڈی گریٹس زندہ رہ رہے ہیں تو ٹارڈی گریٹس کو مارنا اتنا آسان نہیں اس لئے اس کا انتخاب کیا گیا اور جو ٹارڈی گریٹس ہم نے یوز کیے وہ تین تھے اور ان کا جو سائز تھا وہ پوائنٹ ٹو سے لے کر پوائنٹ فور فائی میلی میٹرز تھا تو تین ٹارڈی گریٹس لیے ہم نے اور ہم نے ان کو فریز کیا کتنا فریز کیا ایبسلوٹ زیرو جو ہوتا ہے وہ مائنس ٹو سیونٹی تھری پوائنٹ ففٹین سینٹی گریٹ ہوتا ہے ہم نے بلکل اس کے پاس اس کو فریز کیا یعنی ڈگری کا بھی بہت کم حصہ ایک ڈگری کا فرق بھی نہیں تھا اور اس کے بعد جب ہم نے اتنا تھنڈا کیا تو یہ ایک تہائی وان تھرڈ اپنے سائز کے رہ گئے سکڑ گئے اور جب ٹارڈی گریٹس سکڑتا ہے تو ایک سٹیٹ میں جاتا ہے جسے ٹون سٹیٹ ٹون ٹون سٹیٹ کا آ جاتا ہے جس میں یہ خروڑ کی طرح کا بن جاتا ہے اب یہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی قسم کے فوڈ کی ضرورت نہیں ہے نرجی کی ضرورت نہیں ہے میٹابولک ایکٹیوٹی اس کی پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ رہ گئی تو یہ بڑے عرصے تک ایسے رہ سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے اور اگر اس کو کبھی بعد میں پانی ملے تو یہ دوبارہ نارمل ٹارڈی گریٹ بن سکتا ہے ٹارڈی گریٹ اپنی ٹون سٹیٹ میں چلے گئے اور ہم نے انہیں رکھا کیو بٹس میں کپیسٹرز کی پلیئرز کے بیچ پہ تو میں آپ کو یہاں پر دو کیو بٹس دکھا رہا ہوں کیو بٹس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ تختی آن لائن پر کیو بٹس کے بارے میں اور کانٹم میکینکس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور وہ پتہ چل جائے گا کہ کیو بٹس انالاؤگ بٹس کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو ہمارے پاس ایک کیو بٹ ہے اے اور ایک کیو بٹ ہے بی بی کے کپیسٹر کی پلیئرز کے بیچ میں ہم نے ٹارڈی گریٹ کو رکھ دیا تین ٹارڈی گریٹ ہم نے یوز کر دے ہیں اور ان کو باری باری ہم نے ان پلیٹس کو ریزونیٹ کروایا تو جب بی سرکٹ ریزونیٹ کرتا تھا تو اے بھی ریزونیٹ کرتا تھا لیکن اگر ہم بی کو چینج کر دیں اس کی ریزونیٹنگ فریکنسی کو چینج کر دیں تو اے میں بھی یہ سر نظر آتا تھا اس کا مطبع یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انٹینگلڈ ہیں ایک جگہ پر جو چینج ہوتی ہے کیسکیڈنڈ چینج دوسری جگہ پر بھی آتی ہیں ہم نے سترہ دنوں تک ان ٹارڈی گریٹس کو اسی کنڈیشن میں رکھا اور اس طریقے سے ان کو ٹیسٹ کرتے رہے اور اس کے بعد ان کو جب ٹیمپریچر دیا گیا اور پانی دیا گیا تو یہ دوبارہ زندہ ہو گئے لیکن ان تین میں سے صرف ایک ٹارڈی گریٹ زندہ بچائیں اور باقی دو ٹارڈی گریٹس بچائرے اپنی جان سے گئے تو یہ پہلا لیونگ کریچر ہے جسے کونٹم لی انٹینگلڈ کیا ہم نے اور ہسٹری میں یہ پہلا اینیمل ہے جس پر کونٹم انٹینگلمنٹ کا پروسس کیا گیا لیکن یہ ایکسپیریمنٹ جب بھی اس قسم کی ریسرچ ہوتی ہے اور وہ پبلش ہوتی ہے تو اس کو اردگرد کے اور سائنستان بھی ریویو کرتے ہیں انہی ایکسپیریمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں اسے پیئر ریویو کہا جاتا ہے ابھی تک اس ایکسپیریمنٹ کا پیئر ریویو نہیں آئے اس کے بارے میں بہت زیادہ کرٹکس بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹارڈی گریٹس آپ میں انٹینگلڈ نہیں تھے دونوں بٹس جو تھے وہ آپس میں انٹینگلڈ نہیں تھی بلکہ ٹارڈی گریٹس صرف ایک ڈائی الیکٹرک کے طور پر استعمال ہو رہے تھے کپیسٹر کی پلیٹس پر اس لیے اس ایکسپیریمنٹ کو یہ کہنا کہ یہ ٹارڈی گریٹ کی انٹینگلمنٹ ہو گئی یہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ پہلا ایکسپیریمنٹ تھا جس میں ہم نے کسی جاندار کو انٹینگل کرنے کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے کہ فیچر میں ایسے بہت سا ایکسپیریمنٹ ہوں اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ہو کہ دو جاندار یا دو انسان آپس میں انٹینگلڈ ہو اور جب ایک جاندار یا ایک انسان میں اس کی کسی سٹیٹ میں کوئی چینج ہو تو اسی وقت دوسرا جاندار یا دوسرا انسان جہاں پر بھی موجود ہے ہماری یونیورس میں اس میں بھی چینج آ جائے ہے نہ حیرانی کی بات مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچا دیجئے